ناظرین آج 20 اگست صبح 6 بجے ایک انتہائی افسوسناک واقع ہوا ہے کراچی سے اسلام آباد مسافر بس آ رہی تھی پنڈی بھٹیاں موٹروے کے قریب جو ہے اس بس میں اچانک آگ بڑا گٹھی صبح کا وقت تھا سارے مسافر بیچارے شو رہے تھے تو اچانک آگ زیادہ ہو گئی تو اس بس میں پچاس مسافر شوار تھے جن میں سے پینتیس افراد جو ہیں وہ جھلس کر جان بھاک ہو گئے اور پندرہ افراد نے شیشے توڑ کر جان بچائی بس جو ہے شہزادہ کمپنی کی تھی نان ایسی تھی اس بس میں آگ کیسے لگی یہ آپ خود ایک مسافر سے سن لیں اسلام علیکم سیارا میں ادراباد سے گاڑی میں بیٹھا ہوں گاڑی تو مسئلہ صحیح آ رہی گی پہلے پاس میں رحیمی آرکان جو ہے نا درائیور کے لئے جو آئے اور اس کے بعد ریشٹ کیے گاڑی میں پورا ہے گھنٹا تو اس کے بعد نارمل اسپیٹ میں چل رہی گی درائیور مسئلہ صحیح چل رہا تھا گاڑی پھر ادر جو نا چھوڑا ہلکا سا آباد آیا ہے پھر گاڑی درائیور میں بڑی کوشش سے بڑی امت سے روگی ہے سائل رہی گی ہے تو اس کے بعد جو ریب سائٹ سے آگ لگی ہے پھر پیٹرول ریزل جو تھی نا اس کی جیسے فہرہی طرح جو نا گاڑی میں اندر پھیلی ہے تو اس کے بعد آج بھی جو نا چودار جو نا گاڑی کو لگتا ہی چالیس لوگ تھے توٹال تکر بنا اٹھتیس تو اس میں سے دس گیارہ لوگ نکڑے ہیں اچھی سے توڑ کے باقی اس کے بعد اٹھتھائیس تیس لوگ جو نا نکڑا رہی اللہ مقتہ